اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم امید ہے کہ آپ ادرات خریر سے ہوں گے چونکہ کچھ مریضوں کے چیک اپ کے لیے اور ان کے اسرار پر گلگت آنا ہوا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کچھ مقامی جو سیاہ لوگ آ کر ادر بڑا خرچہ کر کے اور بڑی تھکن سے اور تکلیف سے سفر کر کے آ کر جو مقامات دیکھتے ہیں میں آپ کو وہ دکھاؤں تاکہ آپ کی خوشی کا سمان ہو سکے تو آج میں گلگت کے ایک نوائی محلہ ہے جوٹیال وہاں پر آیا ہوں جوٹیال کا جو محلے کا مقامی نالہ ہے ادر بہت سے سیاہ آتے ہیں سیر کرنے کے لیے اور اس نالے کو دیکھنے کے لیے یہاں عربہ کے تھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے اور بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے ویسے تو گلگت پلتستان میں ویسے ہی موسم خوشگوار ہے لیکن یہاں مزید تھنڈی ہوا چلتی ہے اس لیے کہ پانی جو ہے وہ چشمے کا اور نالے کا بڑا تیز رفتار ہے الحمدللہ تو میں آج آپ کو یہ علاقہ دکھانے کے لیے لائے ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی کتنا تیز رفتار سے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں نالے کا پانی کئی دور پاڑوں سے آ رہا ہے اللہ کی شان ہے یہ بڑا ساف سترا پانی ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ تھنڈا پانی ہے کیونکہ یہ برف پجل پجل کر آ رہی ہے یہ دیکھیں پاڑ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ کتنے بلندوں والا پاڑ ہیں اور ان پاڑوں کی بلندی چیک کریں اور اسی سے آپ اپنے رب کی بڑائی کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی مخلوقات اتنی بڑی بڑی ہیں تو خود اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میں چاروں طرف کا بیو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سفید بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبزہ بھی ہے اور پار بھی ہیں اور ہوا اتنی چھنڈی ہے کہ سردی لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں درخت ہلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ایک ایک پچھر ایک ایک پار جتنا ہے اب یہ پتہ نہیں کتنی صدیوں سے ادھر پڑا ہوا ہے کتنے ہی ادوار اس پتھر نے دیکھے ہوں گے ان پاڑوں نے ان مقامات نے دیکھے ہوں گے ایک انسان ہے وہ چند دن کے لیے اس زندگی میں آتا ہے تو اس کا غرور ہی ختم نہیں ہوتا اللہ ہمیں معاف فرمائے یہ دیکھیں یہ بلندو بالا پاڑ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا مو بولتا ثبوت ہیں اور ادھر آس پاس اتنی جڑی بوٹیاں ہیں جو اپنے اندر ہزاروں طبی خواست رکھتی ہیں یہ بچارے مقامی لوگ سادہ لو ہیں ان کو ان کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے یہ جڑی بوٹیاں اک کر ختم ہو جاتی ہیں اور کوئی ان سے فیدہ نہیں اٹھاتا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ جڑی بوٹیوں کے خواست بتاؤں گا گلگت ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے گلگت جو لفظ ہے اصل میں گلگت نہیں تھا یہ تھا گری گرت یہ گری گرت لفظ تھا یعنی گری گرت مقامی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مہنی ہے پہاڑوں سے گری ہوئی جگہ آپ گلگت شہر کے درمیان میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا ہم پہاڑوں کی جیل میں قید ہیں کیونکہ چاروں طرف پہاڑ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہاں پر اتنے زیادہ پھل ہیں خوشک فروٹ ہیں لیکن جو عام موسمی فروٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ مقدار میں ہیں اس وقت پنجاب میں تربوز تقریبا ختم ہو چکا لیکن یہاں پر تربوز کئی قسم کا دستیاب ہے چینہ یہاں سے قریب ہے چینہ سے بھی پھل آتے ہیں یہاں کے مقامی پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں گوشت بہت تازہ ملتا ہے یہاں کے مقامی جو ہیں چھوٹی چھوٹی بیڑے اور بکریاں بہت سستے داموں بکتی ہیں یہ پورا پورا سالم بکرہ ادھر بھنا ہوا ملتا ہے جو پنجاب سے بھی لوگ آ کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہاں کے لوگوں کی صحت بہت بہترین ہے کیونکہ یہ جو مقامی جڑی بوٹکیوں سے ہو کر آیا ہوا پانی پیتے ہیں تو یہ بھوک بہت زیادہ لگواتا ہے اتنی بھوک لگتی ہے کہ بندہ دل کرتا ہے کہ چھے دفعہ دن میں کھانا کھا ہے اور پھر وہ جو کھاتے ہیں وہ جسم کو لگتا بھی ہے اس لیے میں نے یہاں کوئی بچہ بوڑا جوان بیمار نہیں دیکھا سب کے چیروں پر خون تپک رہا ہے اور یہاں کا ایک مقامی پھال ہے چیری چیری کی دو کشمیں ہیں ایک کالی چیری اور ایک سرخ چیری کالی چیری اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ یہ وہ صرف مقامی طور پر استعمال ہو سکتی ہے اور صرف ہاتھی بھی تقریباً ایک مہینے کے لیے اور جو ہے سرخ چیری وہ جرہ مضبوط ہوتی ہے اپنے اندر طاقت رکھتی ہے سفر برداشت کر سکتی ہے اس لیے وہ پورے ملک میں بلکہ انٹرنیشنل بھی جاتی ہے لیکن چیری کی خصیت یہ ہے کہ وہ صرف گلگت میں ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ اتنے منتی اور جفاکش ہیں کہ اتنے خطرناک راستوں پر بھی گاڑی ان چلاتے ہوئے یہ تھکتے نہیں ہیں ہمارے جو پنجاب کے ڈریور ہیں وہ سیدھی سرک پر گاڑی نہیں چلا سکتے لیکن یہ ٹوٹی پوٹی سرکیں بلکہ خطرناک راستے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے گیری گیری کھائیاں ہیں اور آدھا ٹائر جو ہے وہ نیچے اتر چکا اور آدھے ٹائر پر یہ لوگ وہاں سے جیپیں نکال لیتے ہیں میں تو کہتا ہوں کمال ہے اتنی زیادہ مہارت اور پھر بس یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا وہ جس طرح کا علاقہ ہو اس طرح کی خصوصیات پیدا کر دیتا ہے تو بھر ار میں نے آپ کو آج یہ علاقہ دکھایا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہاں کی کچھ جڑی بوٹیوں کے خواست آپ کو بتاؤں گا امید ہے کہ آپ محضوظ ہوں گے اللہ حافظ ہاں ایک گزارش کرنی تھی آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ قدرتی مناظر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں اسلام علیکم